اور میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر لوگ اور وشیش روپ سے ہمارے یوہ ان کارکرموں سے لابانویت ہوتے ہیں پچھلے سمیں منی بھی منتھ جو انہوں نے کیا اس کے مادھم سے وشیش روپ سے یوہ انہوں میں فینینشل لٹرسی کے بارے میں بہت بڑا ایویرنس تیار ہوا اور میں نے قریب سے دیکھا کہ ان کے ان کارکرموں سے لابانویت ہونے والے جو یوہ ہیں ان یوہوں سے جب میں نے کئی بار انٹریکشن کیا تو انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ وہ اپنے آپ کو فینینشل لٹرسی میں گروہ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں ان میں سے کئی لوگوں نے کہا کہ ان کے جابز میں ان کو فائدہ ہوا کچھ لوگوں نے کہا ہمارے پلیسمنٹ میں ہم کو فائدہ ہوا تو ایک پرکار سے ان کے وقتتو کو ایک نئے طریقے سے گروہ کرنے کا کام اس فینینشل لٹرسی کے آندولن کے مادیم سے ہوا ہے اسی لئے ہم لوگوں نے بھی یہ تیہ کیا پچھلے سمیں بھی مہارا شرکار کئی بار ان سے جڑی پر ہم لوگوں نے تیہ کیا کہ فارملی ہم لوگ ایک ایم ایو کریں گے این ایسی جو ہمارے دیش کی ایک بہت ہی مہتپورن انسٹیٹیوشن ہے ابھی ابھی آشیج جی نے ہم سبھی کو سمبودید بھی کیا ہے تو این ایسی منی بھی اور مہارا شرکار ایسے تینوں مل کر ہم ایک ایم ایو کر رہے ہیں جس کے مادیم سے فینینشل لٹرسی کے اس سمپورن کارے کو ہم لوگ ایک امرت کال کا مہتپورن و بشے مان کر اور آخری وقتی تک پہنچانے کا پریاس کرنے والے ہیں اور یہ ضروری اس لئے بھی ہے کہ کئی بار فینینشل لٹرسی کے کارے کرم یہ ٹک مارک کرنے کے لئے ہوتے ہیں اس میں سے بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا لیکن جس پرکار سے شیوانی اور اشتوش اس کارے کرم کو کرتے تو سیدھے ایک انویسٹر ایویرنیس اس کارے کرم کے مادیم سے کھڑا ہوتا ہم کو دکھائی دیتا ہے اور آج جس سمیں ہماری ارث بیوستہ بہت تیجی سے آگے بڑھ رہی ہے ہم لوگ دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارث بیوستہ بند رہے ہیں ابھی تو پاچوی ہے تیسری ہے تیسری سے دوسری بنیں گے دوسری سے شاید ایک سمیں وہ بھی آئے گا کہ ہم پہلی بنیں گے یہ جو بہت تیجی سے ہم اگرسر ہو رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے ایسے سمیں کوئی بھی ارث بیوستہ جب تیجی سے بڑی ہوتی ہے تو اس کے بڑے ہونے میں فینینشیل مارکٹس کا ایک بہت مہتوپرن رول ہوتا ہے اور یہ جو فینینشیل مارکٹس ہوتے ہیں یہ جب ایکسپانڈ ہوتے ہیں اس سمیں ان مارکٹس سے بہت اپورچنٹیز تیار ہوتی ہیں اور یہ اپورچنٹیز اگر آم آدمی تک پہنچے تو آم آدمی بھی اپنا بھوشش پلان کر سکتا ہے آج سے پندرہ بیس سال پہلے ہم لوگوں نے دیکھا ایک زمانہ تھا کہ لوگ کیول اپنا پیسہ بینکوں میں رکھتے تھے کیونکہ بینکوں کے ریٹ ایسے ہوا کرتے تھے کہ پات سال میں دگنا ہو جاتا تھا پیسہ سترہ پرسنٹ بیس پرسنٹ کا ریٹن بینکیں دیتی تھی اور اس سمیں بینکوں سے کر جالو تو بائیس اور پچیس پرسنٹ بیاج دینا پڑتا تھا تو لوگوں کو لگتا تھا کہ سیفیسٹ جگہ ہے ہمارے پیسے کے لیے تو بینکیں ہیں لیکن دھیرے دھیرے ہمارے دھیان میں یہ آنے لگا کہ اس پرکار کے ریٹ آف انٹریسٹ سسٹین نہیں ہو سکتے بیشش روپ سے اگر ارث ویوستہ کو وستاریت کرنا ہے تو جو کرزہ ہم دیتے ہیں اس کا ریٹ آف انٹریسٹ یہ جب تک گلوبلی کامپیٹیٹیو نہیں ہوگا تد تب ہم وائشوک ارث ویوستہ کا بھاگ نہیں بن سکتے اس لئے دھیرے دھیرے ہمارے دیش میں بھی ریٹ آف انٹریسٹ کم ہونے لگے لوگوں کے دھیان میں یہ بھی آیا کہ بینکوں میں ملنے والا جو ریٹن ہے یہ انفلیشن سے اگر کم ہوگا تو بھلے ہی نوشنل ہی ہمارے پیسے کی ویلیو انٹریسٹ سے بڑھتی ہوئی دکھے گی لیکن اس کی ریال ویلیو یہ کم ہوتی جائے گی میکسیمم لوگ ایسے کہ جن کو کوئی پینشن نہیں ہے یا جن کو کوئی سوشل سیکیورٹی نہیں ہے ان کی سوشل سیکیورٹی ان کو پلان کرنی ہے اور اگر سوشل سیکیورٹی کا پلاننگ کرنا ہے اگر میں ساٹھ سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ لینا چاہتا ہوں یا مجھے ایسا لگتا ہے کہ پچپن سال کے بعد پتہ نہیں میری حالت کیا ہوگی اس کے بعد میرا پریبار کیسے چلے گا یہ سارے پرشنہ جن کے سامنے جو نبی پرتیشت ہماری آبادی ہے اس آبادی کو اپنے پیسوں کا اور اپنے بھوشیہ کا پلاننگ خود کرنا پڑے گا اور اس لئے اپنے پیسے بچا کر ان پیسوں کا ایسے انسٹرومنٹس میں نیویش کرنا پڑے گا کہ جہاں پر ہم کو ایشورڈ ریٹرنس ملیں گے یا ایسے انسٹرومنٹس میں جانا پڑے گا جہاں پر ہمیں سوشل سیکیورٹی ملے گی ہم کو میڈیکل بیریفٹس ملیں گے تو اس پرکار کے کئی انسٹرومنٹس آج دیش میں آئے ہیں لیکن یہ سارے انسٹرومنٹس کا بھی ٹھیک سے عدیان ہو کر اور کونسے انسٹرومنٹس ایسے کہ جن کو فنانچیل ریگولیٹر نے ٹھیک سے مانیتہ دی ہے جس میں رسک کم ہے جس کا رسک اسیسمنٹ ہوا ہے یہ ساری چیزیں بھی ہم کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ کئی بار لوگ ایسی ایسی سکیموں میں فز جاتے ہیں ابھی میں تو ہوم مینسٹر بھی ہوں تو ہوم مینسٹر کے روپ میں پات سال پہلے بھی رہا تو کیسے جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ اسی پرکار کی آتی ہے کہ 25% ریٹرن دینے کی بات کر کے پیسہ لے لیا اور اس کے بعد نہ کمپنی کہاں پتا ہے نہ ڈیریکٹر کہاں پتا ہے نہ پیسہ کہاں پتا ہے ایسے کئی اتنے کان اس دیش میں اور مہاراشت میں ہوئے کیونکہ لوگ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ ریٹرن دینے کی بات کرتے ہیں ان کے فنڈامنٹلز کیا ہے یہ کس کے باروں سے دیں گے 25% ریٹرن دینے کی کوئی بات کرتا ہے تو یا تو وہ سٹے کا رندہ کرتا ہے یا اس کو اپنی ویلت کم کرنی ہے کچھ بہت ہی بلیو چپ جگہ پر آپ کو بہت زبردست ریٹرن مل سکتے ہیں نہیں مل سکتے ایسا نہیں ہے پھر جس کا کوئی فنڈامنٹل ٹھیک نہیں ہے جس کا کوئی بزنس سمجھ میں نہیں آتا ہے جس کا کوئی موڈل دین میں نہیں آتا ہے ایسے لوگ جس میں ہائی ریٹرن کی بات کرتے ہیں اور گریب آدمی اور کئی بار میں تو دیکھتا ہوں کہ ریٹائر لوگ اپنی ساری پونجی اس میں لگا دیتے اور اس کے بعد پھر پولیس کے چکر کٹتے ہوتے کہ ہمارے یہ ساری چیزیں جو آج ہو رہی ہیں ان چیزوں کو سمجھ نا مارکٹ میں ایک سمارٹ انویسٹر کے روپ میں ہم لوگ کس پرکار سے قدم رکھ پائے اس کے لئے فینینیل لٹرسی اور فینیل ایویرنیس ہونا یہ بہت ضروری ہے اور میں ایسا مانتا کہ آج جب بھارت ایک ڈیجیٹل ارث بیوستہ بنائے آج دنیا میں سب سے زیادہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشن بھارت کرتا ہے جس میں ہمارے پردھان منتری جی نے سبھی کو بینک اکاؤن دیا جنہن کا اکاؤن دیا اور ساتھ ساتھ ڈی بی ٹی اور موبائل ایسے ٹرینیٹی تیار کی اس سمیں لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ ساری باتیں ہوا کی باتیں گریب آدمی کہاں سے یوز کرے گا گریب آدمی کہاں سے موبائل کا استعمال کرے گا وہ کہاں ڈی بی ٹی پر بینک اکاؤن میں پیسے لے گا لیکن آج ہم دیکھتے کہ سبزی والے کے یہاں بھی دھیرے دیرے کا کاریکرم ہے یہ کاریکرم بہت مہتوپورن ہے ایک میل کا پتھر ہے اور MOU جو ہم کر رہے ہے وہ MOU اس کاریکرم کو اور نیچے کے سطر پر لے کر جائے گا ایک ایسا بریش تیار کرے گا کہ جسے عام ناغرک اس awareness campaign میں شامل ہوگا اور آنے والے دنوں میں ایک financially literate جیسے مجھے یاد ایک زمانہ تھا ہمارے پرمود مہاجن جی 2000 میں کہتے تھے کہ 90 کے دشک میں literacy کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ پڑھنا لکھنا جانے لیکن وہ کہتے کہ یہ نیا ملینیم جب چال ہوا ہے تو literacy کا مطلب ہے کہ یہ computer literate ہو اس کو internet پتاؤ لیکن اب literacy third level پر جا رہے ہے اب کیول آپ کو internet پتا ہو نا is not literacy now you have to be financially literate جو financially literate ہے وہ ہی آنے والے سمی میں امرت کال کے ہمارے 25 سالوں میں جس پرکار کا jump ہم لیں گے اس jump میں survive کرنے کا کام اور grow کرنے کا کام وہ ہی وقت کر پائے جو financially literate ہوگا اور اس literacy کو آگے لے جانے کا کام اس MOU کے مادم سے ہم لوگ کریں گے